اتنی زیادہ بجلی ہو گئی چاہیے تھی نہیں اور اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ نے ان کو ستر فیصد واپڈا جو ہے ستر فیصد جنریشن کے پیسے دیں گے آپ نہ بھی استعمال کرنے دیں گے آپ ہمیشہ یہ پرابلم ہوا تھا ہمیں تو ہب پار پروڈیوسر جو ہے نا وہ ہمیں انٹرنیشنل کوٹ ملے جا رہے تھے کہ پیسے میں میں نے کہا پیسی نہیں ہے تو پیسے کیا دینے آپ دو اب وہ کہا تھے یہ ایگریمنٹ میں لکھا گا ہے ستر فیصد پیسے تو تقریباً ایک سو دس ارب روپے واپڈا کو دینے ہوتے تھے پار پروڈیوسر کو اور وہ ان کے پاس پیسے تھے نہیں واپڈا کے پاس یہ حالت تھی 2001-2002 میں مطلب پاور زیادہ استعمال کام کیونکہ انڈسٹری بیٹھی ہی تھی بٹھا بیٹھا باتا ساری چیز تھا لیکن پھر 2002 کے باڈ افسر جب ہوئی نا انڈسٹری میں انڈسٹری دومیسٹک اینڈ کمورشل تینوں میں افسرڈ ہوئی کیونکہ یہ ماشی طرح کی ہوئی ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہوئی نا اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھی کہ پھر ہم پریشان ہوئے کہ یہ تو ہمیں جنریشن کپیسٹری اپنی بڑھانی ہے اور تیزی سے بڑھانی ہے اور ہم نے پھر بڑھائی اور ہم نے تقریباً دو ہزار آٹھ سو میگا وارٹ بجلی انکریز کی جنریشن لیکن یہ دو ہزار آٹھ سو بھی ڈیمانڈ سے پیچھے رہ رہی تھی ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر رہی تھی یہ بات ضرور ہے کہ ڈیمانڈ کو پوری طریقے سے ہم نہیں میٹ کر سکے آنکہ ہم نے بڑھائی دو ہزار آٹھ سو میگا وارٹ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے پاس گیس نہیں تھی جو گیس اویلیبل تھی وہ بژلی بن وہ اندسٹری والے بھی گیس مانگ رہے تھے پار پروڈیوسر بھی گیس مانگ رہے تھے اب گیس ہے نہیں اسی لیے تو ہم ایران کے پاس واگے جا رہے تھے کہ بھائی گیس پائپ لائن دے آنے تاکہ گیس ہو کیونکہ بژلی بن سکتی ہے تیل سے بن سکتی ہے گیس سے بن سکتی ہے یا پھر نیوکلیر سے بن سکتی ہے جو ہم نے تین سو میگا وارٹ کا لگا دیا دوسرا تین سو میگا وارٹ کا کپلیٹ ہونے والا ہوگا اور بھائی کہ میں چین سے ایک ہزار میگا وارٹ کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا میں نے ایک ہزار ایڈیشن ایک اور نیوکلیر پار پرانٹ ایک ہزار میگا وارٹ کا اس کے علاوہ کول سے آپ کر سکتے ہیں یا آلٹینٹ سے کر سکتے ہیں تو یہ سارے ہم لگے ہوئے تھے ان ساری تیل ایوائٹ کر رہے تھے ہم گیس سب سے تیز ہو سکتا تھا گیس ابھی ہمارے پاس اتنی تھی نہیں وہ گیرانٹی مانگتے تھے کہ پچیس سال کی گیس سال کی گیرانٹی دیں ہم اب وہ ایران پائپلائن آتی تو ہم پچیس سال کی گیرانٹی ہونے دیتے یہ پراؤلم تھی جو دیمانڈ کی انکریز تھی وہ ہم پوری طریقے سے میٹ نہیں کی لیکن دو ہزار آٹھ سو میگا وارٹ ہمیں زیادہ کی لیکن اس وقت ڈیمانڈ نیچے ہو گئی ہے اندسٹری کا بچہ بیٹھا ہے پیسے ہیں نہیں آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو توٹل کیپیسٹی جنریشن کی ہے وہ ہی نہیں ہو رہی ہے تو جونہیں آپ کرائیں سے تو بات کی بات جیسے جیسے فیوچر پلان کیا بات کر رہیں جو آپ کی مینل آئی تی پی ایم ایل کیو جو بیس رہا آپ آر سال میں وہ بظاہر آپ کا ساتھ اب نہیں رہی چھوڑ گئی ہے اور ان کے بیان بھی آئے جیسے شاید اس نے کہا بہتر ہے جنرل سب آپ گولف کلیں تو آپ فیوچر پلاننگ اگر پلٹیکل کرتے بھی آپ کے پاس بیس کیا ہے دو چیز ہیں کیکلز پارٹی ہے یا ایم کی ایم ہے آپ کیا کوئی تھوڑا بہت ہے کوئی آپ کا پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشاہد صاحب کو آپ کہیں کہ وہ جائیں اور اپنی پروفیسٹری کریں پولٹکس میں ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے پی ایم ایل کیو میں ان کی کوئی ہیٹڈ آدمی ہے he is the most ہیٹڈ man تو یہ باتیں بتا رہے ہیں پی ایم ایل کیو کی جبکہ پی ایم ایل کیو میں ایک آدمی ان کو پسند نہیں کرتا ہے ہر شخص ان کو جیز کرتا ہے تو یہ باتیں بند کریں اپنی پروفیسٹری کریں ٹھیک ہے پی ایم ایل کیو اس وقت یونائٹیڈی نہیں ہے کسی اچھے نیچے تو وقت بکھرے میں ہے وہ بکھرے میں ہے ٹھیک ہے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل کیو کہہ رہی ہے یہ کون ہے بھائی ان کی تو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے یہ کوئی پی ایم ایل کیو کو یہ ریپرزنٹ کر رہے ہیں مشاہد صاحب ریپرزنٹ کر رہے ہیں ان کی تو ایک آدمی سپورٹ نہیں ہے تو یہ یہ تو جو چھرش کی جہات اور پرنیز علیو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ اسی طرح نارم گوشہ یا سٹینلز رکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہاں فیلحال تو یہ کچھ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ کہاں ہیں لیکن ہاں مجھے افسوس ضرور ہے کہ یہ بات بکتے کومنٹس ایسے دے رہے تھے ہیں جیسے پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اس میں پارٹ نہیں تھے اس کے اس قسم کے کومنٹس دے رہے تھے ہیں پتہ نہیں مقصد کیا ہے but اس فار اس پی ایم ایل کیو اس کے لوگ جو ہیں وہ پکھنے میں ہیں اور وہ ایک ان کو پیوٹ نہیں مل رہا ہے to gather around یہ پرابلم ہے پی ایم ایم ایل کیو اور سٹینلی مشاہد حسین صاحب نہیں ہے وہ آدمی کیا خیال ہے آپ مستقبل میں پی ایم ایل کو organize کرنے کا کوئی آپ کا سوچ ہیں مطلب وہی دیکھنا پڑے بھی وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پولٹکس میں کرنی ہے اور پبلک سپورٹ ہے تو ظاہر ہے پولٹکسن تو ہیں پولٹکسن کون سے ہیں کون سپورٹ کریں گے کیا ہے گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی پڑے گی وہ جو میں نے کہا ہے سر آپ کے خلاف کچھ مقدمے بھی آئے ہیں تو آپ کس طرح ان کا ورکم کا خصوص مقدمے ہیں وہ مقدمے ہیں میرے شاہد میں یہ لگے ہوئے ہیں کافی لوگ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ one expects justice اپنے کوٹ سے تو justice چاہیے اور یہاں تک میرا تعلق ہے جو کچھ بھی ایکشن میں نے لیے وہ ایک democratic process کو بہال کرنے کے point of view سے لیے ایک democratic transition کو complete کرنے کے point of view سے لیے اور جو بھی اس میں رکاوٹیں آ رہی create ہو رہی تھی اس کو پرے کرنے کے point of view سے ہم نے میں نے ایکشن ہی اور وہ کوٹس نے بھی والیڈیٹ کیا ان ایکشن کو اور اسیمبلیز نے بھی والیڈیٹ کیا ہے اگر آپ پاکستان جاتے ہیں آپ کو کوئی fear ہے کہ political victimization کو آپ کو شکار کوئی factors کی طرف سے ہو ستا ہے اگر واپس جائیں گے تو ظاہر اگر میں واپس گیا اور پولٹس میں آ رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو 8 سال کا دوہر ہے آپ سے کیا بڑی mistake ہوئی جو آپ کو کام نہیں کرتا چاہیے کوئی mistake ایسی نہیں ہوئی ہے other than میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے میرے ارادے تھے ہر شعبی میں جیسے میں نے گا ہر شعبی میں progress ہوا ہے چاہے آپ ایڈیوکیشن لے لیں ہیلپ لے لیں کلچر لے لیں کلچر اور ہیریٹیج لے لیں ایکانومی لے لیں پاورٹی الیوییشن لے لیں ہر شعبی میں ترقی ہوئی ہے کچھ شعبی میں جیسے law and order ہے کچھ شعبی میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جیتنی میں چاہتا تو that can be termed as my limitation یا failure لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے کہ میں غلط کیا ہو intentionally کچھ ایسی بھی میں کہنا جاؤں گا کہ کچھ پوچھے کہ کون سا کام جو نہیں کر سکے آپ جو آپ کو کرنا چاہیے تھا اپنے 8 سال ایک بڑا میں کوئی تائم نہیں تھا کون سا آٹ سال تو بڑا سال میں تھوڑا سا ہر کیک آپ سے تکھوں گا جب آپ تداش ہو رہے تھے قوم کو آپ کی صحیح ڈریکشن چاہیے تھی کہ جب آپ جاتے تو کسی ایسی حکومت کو دیکھے جاتے یہاں کوئی ایسا سلسلہ جاتے کہ پاکستانی عوام سکھ ہاتھ لیتی جب کہ آپ جب گئے ہیں تو آپ نے 10% کو 100% حکومت دی جو اس کے بارے میں کیا کناہ میں کیوں دی جی لوگوں نے دی عوام نے دی میں نے تو کل نہیں دی میں نے کہتے دی اس طرح کہ لوگ کہتے کہ اگر آپ پینارو نہ جاری کرتے تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ انہارو نہیں ہو سکتے تے اس آفیس کے لئے دیکھیں انہارو کی جو ہے اس کا تو میں بین نظیر سے کر رہا تھا اور ان سے کوئی تعلق نہیں تھا جو ہو گیا پھر وہ بین نظیر کے ساتھ تھا بین نظیر ہوں ساتھ بین بین ہی ہی اب جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کو election people's party جیتی